بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر و آفیت سے ہوں گے اپنی زندگی کو پھر پور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل تنگی یا پریشانی کا سامنا ہے تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن تمام ہی مشکلات سے تمام ہی پریشانیوں سے نجات دے اور آپ کی زندگی میں دھیر اور دھیر خوشیاں بھر دے میں مزید گفتگوں نہیں کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ آر جے کی جانب بڑھتا ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند ہے یعنی چند شوز انہوں نے کیے ہیں اور اس وقت وہ اپنی مقبولیت کی مہراج پر ہیں یعنی کہ لسنرز صرف انہی کو سننا جاتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ساتھ ہی آر جے کی جانب جی اسلام علیکم داماوی سامین کو میری جانف سے اور عمر بھائی کو بھی بہت اسلام علیکم اور عمر بھائی کون ہے جو ہمیں سن رہا ہے جی بہت سارے لسنرز سن رہے ہیں اور پسلے پروگرام کا اتنا شاندار فیڈبیک بھی تو آیا ہے جی بلکل اس پر ہم تمامی سامین کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہماری کابش کو سراہا اور آگے امید بھی کریں گے کہ آگے بھی اسی طرح جو ہے وہ تمامی سامین ہمیں سرائیں گے تو ایک بار پھر آگئے ہیں ہم آپ لوگوں کے پاس اور آپ لوگ کریں گے ہم نے مجھے رکھتا ہے برداشت اور عمر بھائی اور میں آپ لوگ کے لیے آج کے شو میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر کونٹینٹ پر آہم کر سکیں تو عمر بھائی آج جرہ کونٹینٹ سے پہلے میں چاہتا ہوں میں آپ سے کچھ سوالات کروں جی جی کریں کریں میری تو ایسے بھی بڑی خواہش رہی ہے کہ میرا کبھی کوئی انٹرویو کرے کبھی میں انٹرویو دوں اچھا انٹرویو آپ کی بڑی خواہش رہی ہے تو چلیں ہاں سٹھوڑی سی آپ کے فائش پوری کرتے ہیں سامین بھی آپ کے بارے میں جو ہے جاننا چاہ رہے ہوں گے تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ریٹائر گب ہو رہے ہیں یہ پہلا سوال ہی اتنا خطرناک ہے آپ رہنے ہی نے نہیں نہیں آپ اس کا جواب دیں انٹرویو میں تو کسی بھی قسم کا سوال آ سکتا ہے یہ پہلا سوال ایسا ہوتا ہے پہلے تو محول بناتے ہیں تھوڑا انٹروڈکشن کراتے ہیں نہیں لیکن یہاں پہ تو سب آپ کو جانتے ہیں نا تو میرے خیال میں یہاں پہ انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈیریک سوالات پر آ گئے اچھا بھئی میں ریٹائر اس وقت ہوں گا جب آر جے اس کے لیے پینشن کا اعلان کر دیا جائے گا نا تب میں ریٹائر ہو جاؤں گا وہ کب ہوگا یہ آپ بتائیں یہ مجھے تھوڑی بتائیے ہم تھوڑی بتا سکتے ہیں چلیے چھوڑیے اس کو اور جو ہم نے پسلے شو میں انٹروڈکشن کیا تھا اس پر بہت شاندار فیڈبیک آیا اور ہمیں توقع بھی تھی اتنے شاندار فیڈبیک کی آپ اپنا کچھ فیڈبیک دیجئے کیسا ایکسپینس رہا کافی زیادہ جو ہے وہ مزہ آیا سوئل بھائی کے ساتھ شو کرنے کا اور جس طرح سوئل بھائی کے ساتھ شو کرنے کا ایک آنر فیل ہو رہا تھا اور میرے تو جیسے کہنے تھا یہ لیسرچ کے معاملے میں استاد بھی ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے تو میں تو بڑا ایکسیٹڈ تھا آپ بھی بہت ایکسیٹڈ تھے تو ایکسیٹمنٹ ایکسیٹمنٹ میں شو ہم نے کیا اور سامین نے اس کو سراہا بھی اور سوئل بھائی نے بھی کافی اپریشیٹ کیا تو ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ اور جن لوگوں نے ہمیں سراہا ان کا بھی سوئل بھائی کے ساتھ شو کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بہت اونر کی بات تھی اور یہ جو ہے وہ سوئل بھائی کی بھی مہربانی تھی کہ وہ ہمارے شو میں تشریف لائیں جیہاں بلا شبہ یہ ایک احزاز کی بات تھی اور میں تو بڑا پریشان تھا کہ بھائی ایک بندہ جو کہ ٹیلی ویشن پر پر پرگرام کرتا ہے بڑے بڑے پریٹ فارم پر تو یہاں پر کس طرح سے ہم ان سے سوالات کریں گے لیکن کیا خوبصورت ان کا اخلاق ہے کیا باخلاق شخصیت کے وہ مالک ہیں اور کس قدر خوش اخلاقی سے ہمارے ساتھ پیش آ رہے تھے کئی پر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ سلیورٹی ہے بلکل ہمیں ایسے گھل مل گئے اور یعنی بریک میں ہم جس طرح سے ہلا گھلا کر رہے ہوتے تھے انجوائے کر رہے ہوتے تھے لسنر اس کو نہیں پتا ہم ان کو بتائیں کہ وہ بیٹ میں انہوں نے کچھ سوالات تک ہمیں دیئے کیار یہ سوال پوچھ لو وہ اب میں اور ارسلان ہم جالے تھے میں پوچھوں یا ارسلان پوچھے تو پھر ہم نے وہ سوالات آپ اس میں بانٹ لیے تو یہ محول جل رہا تھا جی بلکل اور کافی جو ہے وہ سویل بھائی نے ہمیں سرا بھی اور لسنرس نے بھی اس انٹرویو کو بہت زیادہ ممید کرتے ہیں کہ انجوائے کیا ہوگا تو آگے آنے والے ہم آپ کے لئے اسی طرح کوشش کریں گے کہ انٹرویوز بغیرہ لے کر آ سکیں جی ہاں بلکل اور آپ کو اسی طرح سے انٹرٹین کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ تک انفرمیشن پہنچ آنے کی بھی کوشش کرتے نہیں گے آج ہم بڑھتے ہیں پہلے ٹریک کی جانب بریک کی جانب اور لوٹ کر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون سا کھیل ہے جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہوں گے خوش حمدیت کہیں گے ایک بار پھر تمام سامین کو نئی صوبہ ویب ریڈیو پر آپ سننے ہیں گیم آن ہیں میں ہوں محمد السلام میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر تو آج کے پروگرام میں ہم جس کے کھیل پر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ کیسے بات کرتے ہیں یہ تو آپ کو بتا دیں آپ ہم سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے دننا بہت ضروری ہے ہمارے لئے بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم آپ بتائیں گے تو ہی تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ پر واتس ایپ کا ہمارا نمبر ہے 030860072 یہاں پر آپ اپنے وائس میسیجز کے ذریعے پیغامات پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس میسیجز کے ذریعے بھی اپنی پیغامات دو ترجمہ پیش کرتا چلوں واتس ایپ نمبر کا جو کہ ہے 0333 08 0 0 0 72 یہ ہمارا واتس ایپ نمبر ہے اور پسلے پروگرام میں میں ڈسکس کرتے کرتے ہیں اچانک ہی کہہ بیٹھا کہ آپ کسی بھی وقت ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ 8 سے 9 جب ہمارا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے یا جب روپیٹ پہ 11 سے 12 چل رہا ہوتا ہے جب آپ کہ جی چاہے آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں یعنی آپ سوئے ہوئے اچانک آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کی چاہے کہ آپ میسیج کرنے تو کر دیں لوگوں نے اس پر عمل بھی کر دیا جی ہم بالکل لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے بتایا کہ رات کو ایک بزے میسیج آیا ہے اور میرے یہ بڑے تاجب کی بات تھی جب مرضی بھی بھی انشاءاللہ ہم تک ٹیکنیکل ٹیم پہنچ آتی اور ہم اسے فالو بھی کرتے ہیں بتائیے فیس بک کے بارے میں ہیں کو اور جی لسنرز آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے راج دولاروں کے ساتھ اپنے رشتے داروں اور محلے داروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر ہفتے کے تمام ہی دن پروگرام پیش کیے جاتے ہیں آٹھ سے نو اور جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ نشری مقرر پیش کی جاتے ہیں گیارہ سے بارہ باقی چوبیس گھنٹے آپ کے لیے نہایت شاندار نشریات پیش کی جاتی ہے اس ویب سائٹ پر آپ جب جاہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی ہاں تو لسنرز آج کے ٹاپک کے مطلق آپ کو بتاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست بڑا ہی شاندار ٹاپک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام کو ایک پھر سے بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ آج ہم ایک جگہ بنا رہا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کبرڈی کو کہ اس کے کیا اصول اور ضوابط ہیں کس طرح سے یہ کھیلا جاتا ہے کیا اس کی تاریخ ہے اور اس کے مطلق بہت ساری معلومات میں لے کر آپ کی حجمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ میں نے شیئر کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کبرڈی کی تاریخ کی جانب تو کبرڈی کی تاریخ ہے اس میں جو باقاعدہ طور پر پہلا میچ ہے وہ انیس سو بیس میں انعقاد پذیر ہوا یا کم از کم اگر ہم کبرڈی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پہلی ایشین گیمز ہوئیں بھارت میں دہلی میں اس میں بھی کبرڈی کو شامل کیا گیا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سرکل سٹائل کبرڈی کی تو دوہزار دس سے اس کے ورلڈ کپ ان کا آغاز ہوا اور لگتار یہ ورلڈ کپ ہوتے چلے گئے اور اس کا آخری ورلڈ کپ ہے وہ دوہزار بیس میں ہوا ہے یعنی اس میں جو ایویٹس ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں تو اس میں ایشین کبرڈی چامپینشپ ہے انٹرنیشنل ورلڈ کپ ہے اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ملک میں پرو کبرڈی لیگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایشین گیمز بھی ہے آئے ہیں یہاں پر کبرڈی کھیلی جاتی تھی لیکن اس کا سٹائل کچھ مختلف تھا یہ جو سرکل سٹائل کبرڈی ہے یہ دراصل بھارت میں بہت زیادہ مقبول تھی لیکن پنزابی جہاں جاتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں یعنی یورپ اور ایسے ممالک جہاں پاکستان اور زیادہ پیسے کما سکیں لیکن کبرڈی ایسا کھیل ہے کہ اس کے لیے چھوٹی رکھ کر لیتے ہیں یعنی اپنی دہاری تک مار دیتے ہیں اس پر انگریز بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا ہے تو کبرڈی جو ہے یہ ایشیان کے خون میں رچی بسی ہوئی لنکا میں بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ اب تو یہ یورپ میں کینی بھی مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں نے پاکستانی جو ایشیان کام کرنے کی گھر سے گئے تھے وہ وہ وہاں پر کھیلتے تھے جس کی ویسے یہ کھیل مزید پرمان چڑھا ہے جی تو عمر بھائی ہمیں کبڑی کے حوالے سے نولیج پرام کر رہے ہیں میری نولیج میں اضافہ کر رہے ہیں تو عمر بھائی مزید آپ معلومات پرام کرتے رہیے مجھے تو بہت مزہ آ رہے سننے جی ہاں ابھی تو اور مزہ آئے گا جمعہ آپ کو بتاؤ گا کہ کس ہولینڈ اور پولینڈ اور اٹلی کے ممالک ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اور بڑی ہی کامیاب کبڑی کی چیمپ رہی اور اس کے علاوہ ہم ورلڈ کپ کی بات کریں تو وہ دو ہزار بیس میں پاکستان میں اقاد پرزیر ہوا تھا نو فابری سے لے سولہ فابری دو ہزار بیس کے دن تھے کہ جب پاکستان میں انٹرنیشنل کبدی کا ورلڈ کپ ہورا تھا اور یہ لاہور اور فیصلہ باد اور گجرات میں ہوا جس میں بارہ میسز جو ہیں ان کی میزوانی لاہور نے کی اور اس کے علاوہ جو چھے میسز ہیں ان کی میزوانی نصیب ہوئی فیصلہ باد کے اکوال سٹیڈیم کو اور دو میسز جو ہیں یہ ہوسٹ کیے گجرات کے زہول الہی سٹیڈیم نے اور اس میں دو گروپ منے تھے اور اس میں جو انڈیا کا گروپ تھا اس میں انڈیا جرمنی انگلینڈ اس کے علاوہ سیری الیون اور ایران کی ٹیمز شامل تھیں جبکہ جو پاکستان کا گروپ تھا اس میں پاکستان آسٹریلیا کینیڈا اور آزربائیجان کی ٹیمز شامل تھے جی تو فائنل میں کون پہنچا پھر عمر بھائی ہوا کیا ورلڈ کپ کا جی جی بتاتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ فائنل میں پاکستان اور بھارت جو کبڈی کی بڑی سنسنی خیز مقابلہ دیکھا جس میں ابتدا میں تو بھارت کو لیڈ حاصل تھی لیکن بعد آسان پاکستان نے یہ دو ہزار بیس کا ورلڈ کپ جو ہے یہ اپنے نام کیا تھا خید آپ نے بڑی تیاری کر رکھی ہے اور مکمل تاریخ تو آپ بتائیے گا کہ کس سٹائل ورلڈ کپ ان کا آغاز ہوا دو سار بارہ میں خواتین ورلڈ کپ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس میں جو پلیئرز کی تقسیم ہے وہ وزن اور ایج کے اعتبار سے ہوتی ہیں یعنی کہ تقسیم کیا جاتا ہے پلیئرز کو کہ اس ایج کے حامل افراد اور اتنے کلو کے افراد میں وہ کھیل سکتے ہیں دیکھیں میرا وزن تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں بٹی کے پلیئرز کے ساتھ مقابلہ کرسکتے ہوں وہ 106 کلو 112 کلو اور بہت زیادہ وزن ہوتا ہے تو میں تو بامشکل تمام 60-70 کلو کا ہوں گا اور ایج یہ انڈر نینٹین والے لوگ برا نہیں مانیں گے یار وہ اتنا باریک آدمی دیکھ خوش ہو کے کھلا لیں گے فکر نہ کرو چلے ٹھیک تو پھر آپ کٹیگریز کیا والے سے بتائیے تا کہ آپ کھلا کھلا جیزی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ کھلی کیسے جاتی ہے یہ پنجاب کے کلچر کا بڑا ہی زبردست مظاہرہ ہے یعنی کھلی کھلی میچ ہوتا ہے تو اس میں پنجابی کومنٹری جو ہے یہ تو میرے دل کو بڑی بھاتی حالان کہ اردو کومنٹری بھی ہو پنجابی ہی ہے کیونکہ اس میں پنجابی کلچر آپ کے سامنے ہوتا ہے خاص کے اشعار جو ہیں جو کبڈی کے حوالے سے ہوتے ہیں اور پھر چونکہ یہی کومنٹیٹرز جو ہیں یہ علاقائی کبڈی کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پلیئرز کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوتا ہے وہ بھائی اگر ہم بات کریں تو یہ پلیئرز پر ایک احسان کی طرح ہوتا ہے ورنہ جس جوش پہ کومنٹری ہو رہی ہوتی ہے کوئی بتا نہیں کسی مجھ سے نکل بھی چلیں یہاں پہ تو کوریش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے وہ کیسے بتاتے ہیں کینیڈا وغیرہ کے پلیئرز کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا نا کہ ایشیا سے جو لوگ جاتے ہیں دیگر ممالک میں اس خیل کو بھی وہاں لے جاتے تو جو مواقع نہیں ملتے اس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے صحیح تو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرفتار کر کے کھلایا جاتا ہے نہیں گرفتار تو نہیں اپنی خوشی سے جاتے ہیں پکڑ دھکڑ آپ نے کہی نا تو مجھے لگا کہ پلیئرز کو یہاں سے اٹھا کے لے جاتے اور پھر وہ وہ پہ چھلاتے ہیں نہیں وہ اپنی مرضی سے جاتے پکڑ دھگڑ 11 اس طرح سے کہ کوئی اس ملک کا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں ورلڈ لگا لیتے ہیں اس وقت کو اور لے لیتے ہیں ایک بریک لوٹ کر آتے ہیں اس بریک کے بعد دے رہے ہیں کبڑی کے ہماری نولیج میں ادافہ کر رہے ہیں اچھا عمر بھائی یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ کبڑی بنگلہ دیش کا کومی کھیل ہے ورنہ عمومی طور پر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبڑی صرف پنجاب بغیرہ کے ریاض میں چاہے وہ انڈین پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب وہ وہ کھیلی جاتی ہے تو یہ جو آپ نے بتایا اس سے میری اور جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ مقبول ہے بنگلہ دیش ہو یا ایران ہو ایران تو کئی بھائی کب بتاؤگی آپ ہیں کب بتاؤگی میں نے کہ بھاگی نہیں جائیں میں بتا دیا کھیلنے کے لیے دوڑ جائیں تو خیر اس میں جو میدان میں سات پلیئرز ہی ہوتے ہیں اور باقی جو چار پانچ پلیئرز ہیں یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی وقت کسی بھی پلیئر سے بدلہ جا سکتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سات اتار تی تو وہ سات کے سات ہی میدان میں رہیں گے صحیح تو اور آگے کیا ہوتا ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ٹاس ہوتا ہے اور ٹاس جیتنے والے ٹیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے ریٹ کرنی ہے یا پھر انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے یعنی کہ ہم لے بارننگ کرنی ہے بیٹنگ کرنی ہے نہیں اتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا جس طرح سے کرکٹ میں بعض اوقات میسز کے نتیجے پر کافی اثر انداز ہوتا ہے اس پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس میں ٹاس کس طرح ہوتا ہے کرکٹ والے انداز میں ہی اس میں کچھ اور کیز ہوتی ہے نہیں ٹاس اس طرح سے سکھا ہی اچھالا جاتا ہے اور جو ٹیم ٹاس جیتی ہے وہ یہ پیسہ کرتی ہے کہ کیا وہ ریڈ کرے گی یا پھر وہ ڈیفینڈ کرے گی اب ریڈ کیا ہوتی ہے ڈیفینڈ کیا ہوتا ہے یہ میں ہونے کے لیے دوسری ٹیم پر جاتے ہیں یہ ابھی کھیل شروع ہوگا یعنی ایک ٹیم نے یہ فیصلہ کر لیا یا پھر وہ ریڈ کرے گی پہلے تو ایک ٹیم میں فیصلہ کیا کہ ہم نے پہلے ریڈ کرنی ہے اس کو پنزابی میں ساہی کہتے ہیں یہ ساہی کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو پیئر دوسری ٹیم کے علاقے میں جا رہا ہوتا ہے یعنی میدان کو دو علاقوں پر مشتمل کر دیا جاتا ہے درمیان میں ایک لکیر کھینج دی جاتی ہے اس سے پار اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کے لئے خطرہ ہی خطرہ ہے تو جاتا ہے اس کو ساہی کہتے ہیں کیونکہ اس میں سانس کا بڑا عمل دخل ہے کیونکہ جب آپ نے دوسری ٹیم کے علاقے میں جانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بتائیں گے میں تھوڑی بتاؤں گا کرنا یہ ہے کہ آپ نے کبڑڈی کا ورد کرتے رہنا ہے یعنی آپ جانا ہے کبڑڈی 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 30 seconds تک آپ لگاتار یہ بولتے رہنا ہے اور وہاں پر چار پلیئرز موجود ہوں گے میں آگے کبڑڈی بتاتا آپ ٹرائل کرنا جائیں گے کبڑڈی کہنا بلکل کیجئے آپ ٹائم دیکھنا شروع کریے نہیں ضروری نہیں ہے game میں نہیں کبڑڈی 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 بس نہیں اس امتحان سالہ تھا کہ ایک پلیئر کبڑڈی کبڑڈی کہتے ہوئے دوسری ٹیم کے علاقے میں جاتا ہے وہاں چار سٹوپرز یا چار ڈیفینڈرز کی اجازت ہوتی ہے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں یہاں سے یہ شخص کبڑڈی کبڑڈی کہتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے اور ان چار میں سے کسی ایک پلیئر کو ہاتھ لگاتا ہے اب جس پلیئر کو اس نے ہاتھ لگایا ہے وہ اس چیز سے مجاز ہے کہ انہیں پکڑ لے اور انہیں واپس اپنے علاقے میں نہ جانے دیں یہاں پر انہوں نے ایک ہی ساس میں کبڑڈی کہتے رہنا ہے اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر واپس اپنے علاقے میں لوٹ کر آنا ہے اگر لوٹ کر آگئے تو پوائنٹ ان کا ہوگا اور اگر وہ پلیئر جس کو چھیڑ کر آرہے ہیں جس کو ہاتھ لگا کر آرہے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتا ہے تو پھر پوائنٹ اس ٹیم کا ہوگا جس میں سے کسی ایک کو ہاتھ لگائے گا اور وہ انہیں پکڑ لگ کوشش کر گے تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بیس منٹ تک دو ہاف ہوتے ہیں اس گیم کے درمیان میں پانچ منٹ کا وقفہ کر دیا جاتا ہے اور یہ ویسے آرگنائزر پر مشتمل ہوتا چاہیں تو پنہ پنہ منٹ کے ہاف کر دیں تو دس دس منٹ کے چار ہاف کر دیں یہ ان پر مناسر ہے لیکن عمومن یہ بیس پیس منٹ کا ایک ایک ہاف ہوتا ہے صحیح تو اس کے بعد جہاں تک میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں کہ دونوں ہاف پورے ہونے کے بعد جس ٹیم کے پوائنٹس زیادہ ہوتے وہ جیت جاتی مقابلہ ہے نا بلکل ایسے ہی ہے جس ٹیم کے پوائنٹس زیادہ ہوں وہ مقابلہ جیتتے ہیں اور میں آپ بتا رہا تھا یعنی کہ دیفینڈرز کے بارے میں تو ان کو جاپی بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں یعنی یہ جب پھا مار لیتے ہیں سامنے والے پلیئرز کو یہ اگر ہم اردو میں بات کریں تو آپ کو بڑا مایوب سا لفظ لگ رہا ہوگا اہل پنجاب کے لیے کوئی مایوب لفظ نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ٹیکنیک سے استعمال کی جاتی ہیں اس میں جب پھا مار لیا کینچ مار لی گھٹ پکڑ لیا تو یہ اسی طرح کی چیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اور اگر اس میں بھی فیصلہ نہ ہو تو ایک اور سپر آور ہوگا نہیں ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے برطری کس ٹیم نے حاصل کی تھی پہلے لیڈ کس ٹیم نے حاصل کر لی تھی یہ تو پہلے کرکٹ میں بھی ایسا ہوا تھا پھر کانٹروورسی ہوئی لیکن وہ نہیں ہو سکا تو یہ تو ادھر بھی رول کو چینج ہونا چاہیے آپ چینج کروائیں اس رول کو چینج کروائیں بھیج دیا جائے گا اور دوسری سائی ویڈ ٹیم کو اس سائی پہ بھیج دیا جائے گا یوں جس ٹیم نے پہلے ریٹ کی تھی وہ پہلے ڈیفین کرے گی اور جس ٹیم نے پہلے ڈیفین کیا تھا اب وہ پہلے ریٹ کرے صحیح یعنی ایک ٹیم over چلی جائے گی دوسری ڈیفین آج امپائر بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں دینا امپائر کے کھلے خیلے ہوتا ہے دیکھیں امپائر جو ہیں انٹرنیشنل جیمز پہ بہت ضروری ہوتے ہیں ویسے میں آپ کہہ رہا تھا کہ پنزاب کے کلچر کا اہم حصہ ہے تو میلوں لیکن آپ یقینی سی بات ہے کہ انٹرنیشنل میچز سے متعلق پوچھ رہے ہیں تو سات اوفیشل ہوتے ہیں جس میں ایک ریفٹی ہوتا ہے دو امپائر ہوتے ہیں دو لائن مین ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ ٹائم کیپر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے سکور کیپر ہوتا ہے تو ملا کر سات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گہری نظر رکھے وہ ہوتے ہیں اور اس کے الاوہ اس میں ریویو بھی آگیا ہے اچھا یہ لائن مین کی کیا سوال بتائیے کیونکہ ہمارے ہاں پر لائن مین ہوتا ہے وہ تو پانی کھلتا ہے یہاں پر لائن جو ہے اس ریویو کیسے ہوتا ہے اس میں بھی کیا الٹرائی چیک کیا جاتا ہے دیکھیں آپ پہلوانوں میں کبڑی کے پلیئرز میں کیسے آپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ داخل کریں گے کہ اگر ہاتھ لگا ہے تو بتا دیں اچھے میں ہاتھ لگنے سے آپ کو ایک چیز بتاؤ آیا یہ اگر ایک وقت میں دو لوگ ریٹ کرنے چلے جاتے ہیں تو چب پوائنٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے والوں کو ملے گا لیکن اگر آپ نے ہاتھ کسی اور کو لگایا لیکن آپ کو پگڑھنے کو یا آپ پگڑھنے دو لوگ آ گئے تو پوائنٹ جو ریڈر کو ملتا ہے صحیح صحیح تو اب تھوڑی دیر پہلا آپ نے کلو وزن اور ان سب چیروں کا ذکر کیا تھا تو کیوں نا سامین کو بتا جائے کہ یہ اتنے کلو وزن بڑھتا کیسے جی بڑھتا ایسے ہے کہ کبڑی کے پلئیرز ہوتے ہیں ان کا ٹائٹ پلین بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے ہمیں بھی ہلنے کا موقع دیجئے مجھے اور میرے لسنرز کو بھائی ایک کبڑی کا پلئیر عام طور پر اگر ہم بات کریں جی اس مہنگائی کے دور میں بھی اور چھے سے آٹھ انڈے کھاتے ہیں کبڑی کے جو پلئیرز ہوتے ہیں وہ ایک دن میں اس کے علاوہ ایک سے ڈیڑھ کلو گوش ڈیڑھ سے تین پاؤ دائی اور اس کے علاوہ کم ادھا کلو یا ڈیڑھ پاؤ آٹا بھی کھاتے ہیں ارسان شایان سر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ساری چیزیں کھانی پڑھیں گی نہیں یہ اپنے خرصے پر کھانی پڑھتی ہیں کیونکہ شیعت آپ بنانی ہے تو کھائیں گے بھی امیر گھرانوں کا تو اس لئے کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کافی سہت بخش ایکٹیویٹی بھی ہے میرے پورے مہینے کے لیے تو نہیں خیل لیکن آٹھ دس دن نگل جائیں گے کافی ہے نہیں آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ عمر بھائی آپ کو دس دن تک روز کبڑی کے پلیس کی طرح ڈائیٹ کرنی ہے تو آپ کا کیا ہوگا خدا بہتر جانے کیا ہوگا صحیح تو پھر آپ تیار ہوگا ہے پھر شایان سر اور آئیے نہیں جب سے آپ نے بتایا کہ اپنے خرچے پر ارادہ بدل گیا اور میں بھی بدلتا ہوں اپنے ارادے کو صحیح صحیح تو آگیا بتائیے اور کیا ہوتا ہے آپ بتائیے کچھ میں اتنی دیر سے بتانو میرا گلہ خوش کو گئے کچھ مجھے پانی بھائی پینے کا موقع دیجی چلے تو آپ جب تک عمر بھائی چائے وغیرہ پینے میں اپنے سامین کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ سرکل سٹائل کا بڈی کے اب تک کتنے ورلڈ کپ ہوئے ہیں تو اب تک سرکل سٹائل کا بڈی جو کیلی جاتی ہے اس کے ساتھ ورلڈ کپ جس جب کوویٹ کا پینڈیمک باقی ممالک میں آ چکا تھا یہاں پر نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہی ورلڈ کپ ہو گیا تھا تو یہ پاکستان نے جیت لیا تھا تو انڈیا کبڈی کے جو ورلڈ کپ ہیں اب تک ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دیا ہے مازرت اور چھے ورلڈ کپ جیتے ہیں اور پاکستان نے ایک جیتا ہے ویسے عمر بھئی کبڈی کا اگلا ورلڈ کپ ہو رہا ہے دیکھیں اس کے متعلق مسائل اکثر چلتے رہتے ہیں ہتمی تاریخ ہم دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ چیزیں بدل جاتی ہیں اور بہت زیادہ تنازیات ہوتا ابھی دو سر بیس کے ورلڈ کپ کے فائنل کی بات کریں تو بڑا زبردست یہ ورلڈ کپ تھا بڑے ہی زبردست بڑے ہی شان انداز میں اختنامی تقریب بھی ہوئی تھی لیکن فائنل میچ میں بھارت مقابلے کو پورا کیے بغیر ہی میدان سے چلا گیا تھا راہ چلے گئے تھے اور بھارت کی کبڑی فائیڈریشن ہے اس نے انکار تک کر دیا تھا کہ ہم نے تو ٹیم بھیجی نہیں یہ ہماری ٹیم تو ہے ہی نہیں ہماری مین ٹیم تو آئی ہی نہیں یہ تو خود با خود ہی آگئے تو اس کو بھیجیں جن کو نہ بھیجیں تو اس سے ڈنائے نہیں کیا جا سکتا لیکن جب پاکستان بھی ہار کر آتا تھا تو وہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ پر جانت پر تال ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے تیل تو نہیں لگایا ہوا نیچے زمین سے اس میں مٹی اٹھا کے تیل کا اثر ہے تو ختم ہو جائے تو یہ بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے جی ہاں بگر جتنا مزیدار کھیل ہے جی ساتھ ہے بڑی ایک سی پخش چیز ہے میرا بڑا دل چاہ رہا سنتا رہا سامین کا بھی چاہ رہا ہو گا لیکن بات یہ کہ ہمیں اقتتام بھی تو کرنا ہے اور آج کچھ ہمیں فیڈبیک بھی شامل کرنا ہے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے جی ہاں بلکل تو پھر اسی پیغام کے ساتھ بریک کی بہت ہی صحت بخش ہیں جس ہم نے سانس کے حوالے سے کہا جب اتنا لمبا آپ سانس لیں گے تو بہت سارے آپ کے مسائل ہیں سانس کے حل ہوں گے جب اتنی اچھی آپ صحت بنائیں گے کیونکہ یہاں پھر واپس آنا چاہیے آج کل کے دور میں تو ویسے اس چیز کے کافی ضرورت ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کھیلوں کی طرف واپس آئیں اپنے موبائل فون فیس بک اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان سب چیروں سے باہر آئیں باقی اسی اگام کے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے ایک بریک بریک میں شامل کرتے ہیں گانا اس کے بعد آتے ہیں واپس ہمارے ساتھ بلکہ آپ چاہے جس کے بھی ساتھ رہیں ہمارا پروگرام سنتے رہیں خوش حمدیت کہیں گے ایک بار پھر نئی صبح ویب ریڈیو پر گیم آن ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عرسلان اور میرے ساتھ ہے محمد عمر اور عرسلان ہم نے سوچا تھا کہ اس پروگرام میں لازم ہم نے فیڈبیک شامل کرنا ہے لیکن ٹائم بچتے ہی نہیں ہے ہمیشہ سے آج بہت کم ٹائم رہ گئے جلدی جلدی کومنٹس شامل کیجئے بھائی خیسوس ہوتی تھی کہ ہمیں کوریج نہیں مل لی ہے وہ بھی کافی ات تک دور ہوئی ہے یہ جو رزوان ہے یہ بلائن کرکٹ کے حوالے سے سرگرم عمل ہیں اور رزوان ہماری دعا ہے کہ آپ پاکستان کی انٹرناشنل ٹیم میں پاؤس ہیں اور پھر ہم کہیں گے ہمارے لسنر ہیں بھائی جو انٹرناشنل کرکٹ کھیل ہیں جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ سراحہ اور امید کر دیں کہ ہمارے اگلے پروگرام بھی ضرور سلیں گے تو ایک اور جو ہم نے شو کیا تھا اس سے پہلے اولمپکس کے بارے میں کافی زیادہ ہمیں سراحت میری پشاور سے کومنٹ آئے اور کراچی سے جو ایک کومنٹ آیا جنہوں نے ہمیں کافی زیادہ سراحہ محمد اکتر کا کومنٹ آئے تا کراچی سے انہیں کہا کہ جی ان کو کافی زیادہ معلومات میں اضافہ ہوا اور پشاور سے کومنٹ آئے تے ہوں بھائی کون آخر یوسف ہمارے بڑے پرانے لسٹ ہیں کھیل کی دنیا میرا پروگرام تھا اس وقت سے سنتے چلے آرہے ہیں پاکستان کے رنگ عمر کے سنگ اور اس کے علاوہ ابھی بھی گیم آن ہے سننے ہیں اکثر میسیجز کرتے ہیں تو یوسف کا پیغام تھا اور ان کی رائے بڑی مقدم ہوتی باز ایسے لوگ ہوتے ان کے بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں لیکن ان کے باز ٹائم نہیں ہوتا تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ معلومات پر ہوتی ہیں اور اویلیبل بھی ہوتے ہیں تو بہت شکریہ یوٹیوب صاحب آپ نے اپنے کومنٹ سے آگاہ کیا اور سامین اب وہ وقت ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے جدہ ہو جائیں تو سامین اب وقت کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جدائی کی گھڑیاں آگئی ہیں الویدہ کہنے کا وقت آگیا ہے یہ شو تھا میرے لئے بھی اور آپ لوگ کے لئے بھی شکریہ میں بڑی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا لیکن اب ہمارے رہے چونکہ وقت میں گنجائز بہت کم رہ گئی ہے تو وقت آگیا ہے کہ ہم آپ کو الویدہ کہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں الویدہ از امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا اپنے دوستوں کا اور مجھتے داروں کا پڑوسیوں کا سب کا رکھیں گے خیال مجھے محمد اجازت اگلے جمعے کو پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ و ناصر جی ہاں تو اتنا اموشنل الویدہ کیا ہے ارسلان نے کہ میری تو آنکھوں میں آسو آگئے مزید ہمیں پروگرام جاری نہیں رکھ سکتا اس لئے مجھے بھی اجازت لینی ہو گی اور یہ ہی کہ پہرحال آپ سے جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک نصیحت کرتا ہوں دل میں یہ ڈال رکھے گا سب اپنا خیال رکھتے ہیں آپ دوسروں کا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندaba زندaba